موسیقی موسیقی سلی اللہ محمد مولی محمد جڑے بیکشے سلوات بامازی بلند موسیقی 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 حسان کرو اے جڑی خالی جگہ کی ہے دو دو قدم نام مولا ساری مہربانی کرماؤ تھوڑا جگہ ہو جاؤ اے جگہ جڑی ہے خالی بہت مہربانی ساری مہربانی کرو کچھ کرنا ہے کرنا ہے کچھ موسیقی 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 بیماران دی شفا واستی بھی سلوات ساری ملک بابا موسیقی 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 طرزِ بیان ہر کسی دی اپنی ہے جس بندے نواقف سمجھ کے سننا ہے خدا پڑا نصیب ہے بڑے ایک پیارے جبائی دا حکم آئی زوار ساجد حسین صاحب دا آذری ضروری آئی کافی سفر کیتے اور آدھا لیمام دے منن والے بیٹھے ہو تھوڑے جے وقت اچھ ایک بڑا پیارا جبازمو جوانی مانے چاہے جو انجھے بھی میں دوارہ مہمانہ اور دوارہ حق بندے دے رہا لیا ہوں مرشد علی دے منن والیان دی ہر دور چمتحان ہویا پیشہ واد منن والے دا ہر دورچ کیونکہ وہ بڑے بختان آلہ ہے بڑے نصیب آلہ ہے بڑے مقدر آلہ ہے جنہوں مرشد علی جیسا حادی گلن اللہ آلہ ہے جوانی مانوں اب آدھو شاہد رہا میں بسم اللہ پہ رہا ہوں کمر مرید نہیں آئی مرشد علی دی میتی جے بندہ اور میند دا مول دے رہا لیا ہوں جو دوسری نہیں دینا پھر کس دینا ہے علی آقا تے سلوات پڑ دی آئی علی دے دشمن تے لانت کر دی آئی جوانی مانوں کوفے دوسن والی آئی گل میں شروع کر دی تی ایک سیکنڈ جناب دا دایا نہیں کی تا بلہ ہوئی توڑا حاکمِ وقت نو کسے اطلاع کی تی کہ کمر مرید نہیں علی دی ہے علی تے سلوات پڑ دی تے تے لانت کر دی کہ کوئی مسئلہ میرے وقت تیچے بندنا آج ہی میں انہوں کو صحیح کر اے آواز تیری ساری سانس آدھی نہیں آنی پہ سبائی نوازہ ٹور جا جڑے ملے کمر لانت کرے نبک میرے پیش کر میں ان دستان جو لانت کی میں کریں دی لمبیاں گرن دا وقت نئی جملہ آکھیں لگا کسے کم واسطے کمر گھر کا نے باہر نکلی پیر کو جھیڑا آیا موچو نکلائے خاتون دا دشمن تیڑے تیلانت سپائیہ کے ودے کمر ٹور کدے دربار کیوں تا لانت کی تی کمرہ دی میں خاتون دشمن تے کی تی اگر ہائیں تو تیرے تے بھی لانت ہے حلائیں حلائیں جب ہیلہ دین بھئی ہے زبان حلائیں چاہتے ہیں میں بسم اللہ کریں چاہتے ہیں جوانیاں مانا چاہتے ہیں جوانی نصیب ہے حصہ ہی مل گیا بچے اندھی زندگی مل گیا بلا ہوئے اسویلے تو تیرا بانہ ہی بڑی عبادت ہے اوہ ٹائم ہے جس لئے ساؤنڈ نہیں ٹھیک ران دے تھے بندیاں پھر اگر ہائیں تو تیرے تے بھی لانت حصہ کیا دربار بنجنہ پوسی ہاں کچھ نہیں اللہ تیرے ریزر کے چاہز آفہ فرمائے ٹھیک کامرہ دی ٹور دربار ہے تو درن والی نہ میری سین بھی دربار گئی ہے میں ادھر نہ لو کچھنگی ہیں جوانی امان ہو جس سمجھا اس دے مرضی ہے دربار آگئی بانالادت ہے میرے تے لانت کی تی کامرہ دی میں خاتون دے دشمن تے کی تی اگر ہائیں تے بھرے دربار جو اچھے آواز چاہ دی پہیاں تیرے تے لکھ واری لانت ہے ہوں گی زبان الواسطہ نہیں دیڑی ہیل دی ہے انہوں حلام نہ پوسی جیڑی چیز جس کم واسطے ملے بندہ او کم نہ کرے اس چیز دے نال اس چیز منو دکھ لگ دائے اے جیڑی زبان ملیے چودہ اندھے ذکر اچھے بولن واسطے ملیے اللہ تیری عبادت قبول فرماؤنے چاہاں میں بسم اللہ کرام سدہ جیو بچے اندھی زندگی ہونے سدہ جیو تو سی وستے رہو تو آڑی نالی بہارا قطن بالکل تھکا مندہ موڑ نہیں مقتصر جی نوکری ادھا کیوں لانت کرنی جی ریالے ہوں بڑے پیارے جے لوگاں بڑا پیارا جے جملہ کمرہ دی لانت نہیں کر دی قرآن پڑ دیا آیا جوانی نصیب ہے میں بسم اللہ کرام اللہ عبادت قبول بچے اندھی زندگی ہونے چاہاں جی جوانی نصیب ہے اس وے لے تیتنی امنا ہے بسم اللہ کرام جوانی نصیب ہے بسم اللہ کرام قرآن پڑ دیا جوزہ کے ایک کیسا قرآن ہے کمرہ دیئے او قرآن ہے جس دت علم نہیں آئے میں بسم اللہ کرام قرآن پڑ قرآن دے جھوٹے تلانت کرو میری سائن دا دشمن جھوٹا کرین دی پہیاں کرین دی راست جائیں تہی دام میں اچ دام میں آدھا علی دی محبت چھوڑ میری محبت دی لچکار لمبیاں نہیں جملے تو جملہ پہ آکھنا میری محبت دی لچکار علی دی محبت چھوڑ جاگیرہ دے ساں مالا مال کر دے ساں اتنی جاگیرہ دے ساں مکسی نہ کمرہ دی زبان بند کرلا ایسی جائے دات لانت ہے جنہیں چھوڑی دی محبت ہی نہ مل دی تیڑی جوانی نصیب ہوئے جنہیں زبان ہی لدی پہی آئی میں بسم اللہ کر اچھا ہوں ایسی یہ آئی بلا ہونے بہت امام زمانہ زندگی کرنا زندگی ہوئے ایسی جاگیر تے لانت ایسی جائے دات تے لانت ایسی رزق تے لانت جاندے بچ مرشد علی دی محبت نہ ملے جوڑی زبان ہا جانتا کہ نہیں بول سکی کسے خیال چھ بیٹھی ہے یا نواقف سمجھی بیٹھی ہے بولی تے بھاویں نہ بولیں خدا دی کا اناد دی ویچ میں نو ایک ہادی اپنے ہادیاں دے سوا کو کٹ کے وکھا جنہ دیاں گلہ بندہ دھییاں چھ بیٹھ کے فخر نہ گرز میں بسم اللہ کر رہا ہوں ایک رہبر تکٹ کے وکھا چاہا ایک ہادی تکٹ کے میں وکھا چاہا جد ایسا ہے ہی نہیں جد ایسا ملنہ ہی نہیں زوار صاحب کوئی ایسا مرشد وکھاوے جنہ دا نالیاں ختم قرآن دا سواب مل جاہا میں بسم اللہ کر رہا ہوں کوئی ایسا رہبر تکٹ کے وکھا جوانی نصیب ہوتا ہے اللہ عبادت قبول فرمائے صدر جیو بچے ہندی زندگی ہونے کیسے کریم ہیں کیسے لاجبال ہیں مرشد علی تے ایک بندے سوال کیتا مولا تساں بھی کدھی پریشان ہوئے ہو حاضی فرمائے دیں ایک گل تو میں علی بھی پریشان ہونا مولا تساں بھی فرمایا میں علی بھی بادشاہ اگل کے لئے سرکار فرمایا جتنا علم اس خالق نے میں علی نو دیتا ہے اتنا سوال آج تک علی سامنے کسے کیتا ہی نہیں آئے 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 اہجہ سوال ہی کدھی کسے نے علی دے سامنے کی جوانی امانے سے اللہ تیرے عبادت کا بھائی یہ اپا ہے حصہ مل گیا جوانی امانے سے بلاؤ نے صدر یو ایک دو گل نہور بس دو ترہے وین ایسی جائدات تلانت ہے جس وز مرشد علی دی محبت نہ ملے اسے جدہ کیا ہے تیرے مرشد علی دن رات جملی علی کرنی کیا ہے تیرے مرشد علی کمرہ دی میرے مرشد علی یوں ہے جیڑا نممکن نممکن کر سکتا ہے بسم اللہ جنہ دے یقین ہے وہ بولن سامنے دیکھو ممر رسول تسانو ہتھ پیر مارن دی عادت نہیں نا کدھی کسے واسطے دی ٹیک تے مئلس پڑی کیونکہ قبول ہی نہیں ہونی وہ عبادت کا اسی جیڑی قبول ہی نہیں ہونی عبادت ہو کر جیڑی قبول ہو جائے جوانی ہمارے سامنے اللہ رزق چیز آفا فرمائی کھاپا پاوے نال بندہ وڈا ذاکر نہیں بندہ پالٹی بنامان نال بندہ وڈا ذاکر نہیں بندہ بہتر سیٹی ویگن بس لیا کے بٹامان نال بندہ وڈا ذاکر نہیں بندہ بولو بھاوے نہ بولو نس حدو میں کوویلا بیٹھا ہوں درس اعل محمد ہے معصوم دے سامنے لسٹ نہیں جانی میں جاننا جس جس نو غیث ہونا ہے جنو جنو تکلیف ہونی ہیں میں ذاکر اب ہمیں ڈیرے چھے نہیں آیا میں چیرے تو ویکھ لینا جڑے ہاتھ اٹھ دے پہنے ایسیاں باتاں تے امام زمانہ دے دربار چھے انڈی علی علی کریز اللہ تیری عبادت قبول فرمائے چاہ جوانی ہمارے چاہ مرشد علی دا ذاکر بند بند چنگا پڑھنے لبندہ ذاکر نہیں بندہ کامنال ذاکر بندہ ہے امام دا ذاکر بے نماز ہوئے میں ذاکر ہی نہیں بندہ بول بھاوے نہ بولتے ڈاپنا مقدر ہے امام دا ذاکر بد کردار ہوئے میں ذاکر ہی نہیں بندہ امام دا ذاکر کوئی بہا کے ٹوڑ جائے پتہ لگے پتر نہیں کسے دیدھی بیٹھی پھر امام دا ذاکر اسی لا کسے اور پاسے لے ہے اسی کہانی کسے اور پاسے جس دکانداری کرنی ہے اس دکانداری واسطے چمکاون واسطے کئی کچھ کرنے ہیں امام دا ذاکر ہے امام دا ذاکر نہیں بڑا ہو سکتا کچھ ہشکار ذاکر ہیں ذاکر بند ازادار ہیں ازادار بند بیسے درختانہ نہیں لگے جیٹھے توڑ کے ساندھے دینا ہے بچے اندھا پیٹ کٹ کے دینا ہے ساڑیاں کی گل نہ کرنا ہے ایسے تو پائنچ سو تو لڑے نہ لے لوگا ساڑیاں باتا تو کی کرنی ہے کوشش کر حسین دا واسطہ مر جانا ہے جوک بنا دیئے کوشش کر اتنک اپنے آپنو بدل اتنک سوچ جڑا بچے اندھا پیٹ کٹنا ہے کوشش کر سائیاں دے راک چسائیں قبول کر لے کوئی آوے نہ آوے او داپنا مقدر کوئی بولے نہ بولے او داپنا مقدر یا ایمان چھڑ معصوم نہیں آنکے باندے جو دل کر دے کار بولی جتا اندھا بولن دی آدھا تا زبان حلا بھی چاہتا ہے میں بسم اللہ کا راچا ہے اندھا لوگا لا کسے اور پاسے لے تیڑی جوانی نصیب ہوئے ہیں اللہ تیری عبادت قبول فرمائے تیڑی زبان بول دی پہ جائے ہیں اسا ٹور کسے اور پاسے پائیں بطول دا پتر عزت زیادہ دے ہوئے جوڑی زبان بول دی پہ یہ ماں میں زمانہ زیادہ رہاں گے یہ سلوات اور پڑھو چاہتا ہے تھوڑی جی اور نہ ایک سلوات پڑھ لوں سارے لوگ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہادی کتنی فرمایا بنگلے آریک لاتے کھلوتا رہو تو جلیاں پہندا رہو نہ لیکن اتنا ضرور کر کے جائیں اتنا کریں معصوم دے سامنے جس ویلے پیشی ہوئے اکھاں عدب تو جھگن شرم تو نہ جھگ دیاں اللہ تیری عبادت قبول فرمائے چاہاں جوانی تیڑی نصیب ہو رہا ہے میں بسم اللہ کروں میرے چاہاں جوانی نصیب ہو رہا ہے آئے دارے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں شیعان علی اپنے آپ نو پہچان خدا رہا شیعان علی اپنے آپ نو سنجان تو کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بدلندی کوشش کر اپنے آپ میں بسم اللہ بیٹھ کے کتے سکون نال سوچی تا سہیں کی تیرے بختیں ایسے بخت کسے انو ملیں آرام نال بیٹھ کے سکون نال تنہائی دے وچھ کلہ بیٹھ کے سوچیں شیعان علی کی تیرے بختیں تو انو چودہ ہاتھ ملیں چودہ ہی محصوم ملیں جنو نہیں سمجھ آئی نا زبان حلاوے جاتے ہیلے دیئے ہو حلاوے تھا تو انو چودہ ملیں چودہ ہی چودہ سید ملیں اللہ اکبر مرشد علی علیہ السلام فرمیندن بادشاہ علیہ فرمیندن حلوے تو لڑا نالا مولوی نہیں فرمیندہ بادشاہ علیہ فرمیندن بادشاہ علیہ فرمیندن شیطان نو بھی برا آکھیں لگیاں لوگ آن دے وے چھاپنے آپنو غور نال سنجان تے سوچ ایمیں مجمے دے وے شیطان نو بھی برا نا آکھی ہو سکتا ہے تنہائی چدوستا دوستو ہائے 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 نصیب ہوئے تاڑی جھڑی زبان ہلی دی بھئی امام زمانہ رنگ لاخوچان بسم اللہ کریں پوچھ کے داد نہیں میں ایتھو کٹن الا بندہ ہوں جساں اکتے بولنے بولیں ضرور آپ نے اپنو دیکھتے نوں رہ بر کیسے ملے آپ نے اپنو وبھتے نوں حادی کیسے ملے مرشد علی متقی آن دا امام آئے اُلُو دے پتھے آن دا علی امام نہیں مرشد علی متقی آن دا امام کیسے مقدر ہیں تیرے کیسے حادین ایک رہبر تیوی خانہ جیدہ نہ لیا ایک ختم قرآن دا سواب ملے شیانے لئے جس دا رہبر ایسا ہوگے دیکھو کیسے دا پیر جواریا ہوئے نا پیر صاحب دیڑین او جوئے چگار حرن مریض صاحب دا حق بندہ بچے بھی ہار دائیں تاکہ پتہ لگے بھی فلانے پیر دا مریض ہے بڑا چنگا ہے کیسے دا پیر شرابی ہوئے پی کے نالی تیگے مریض دا حق بندہ انہی کے پیوے وٹے کھال چروڑے تاکہ ویکھن والا آکے وہ فلانے ڈبے پیر دا مریض ہے تا بولی بامنا بولی جنہے رہبر پہلی رکاب تو دوسری تا قرآن ہی ختم کر دے ہوں میں بسم اللہ کرا جدہ جبان ہیل دی ہو حلالا جدہ نہیں ہیل دی جنہے ہادی پہلی رکاب تو دوسری تا قرآن ختم کر دے اس نے مننم بسم اللہ کرا اللہ ہمار سلح اللہ اس نے مننم والے تے واجب ہے کچھ بھی نہ ہوئے بے نماز نہ ہوئے رازی ہو بہمیں نراز ہو شمر دا خنجر یاد ہے مظلوم دا سجدہ بھی یاد رکے کر مر جانے جھوک فنا دیئے میں لچے دار سونا کے تھوٹور جاں وہاں رزق پاک پہ کرنا جڑا لائکے جانے ہیں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات وقت تو ایک وعد نہیں دیا گھٹ رہا ہے کوئی پتہ نہیں کس ویلے معصوم دی آمد ہو جائے خدا رہا ہاتھ جوڑی کھلو تاں کمی سمجھ لو اپنا اپنے بوہتے بہاری دینالہ سمجھ لو اس تو وڈی بات تاں نہیں میں برے رسول ہے ہاتھ جوڑی کھلو تاں کوئی میری شان چاں فرق نہیں پیندہ دشمنیاں لڑائیاں جگڑے اپنے گھر چراک شبیر دی ازاداری چھے ایک بڑھ جاؤ اللہ تو اڈی عبادت پہ بول فرمائے ہر بندے گلہ نہیں کرنی آمد مظلوم دی ازاداری چکٹھا ہو جائے جس ہوتھوں باروں تینوں مارا نانا نا انہیں نہیں بکھنا فلانا ہے فلانا نہیں اس ہوتھنا مارو علی ان ولی اللہ پڑھا جی میرا سردار کہانی ہے جنابِ موسیٰ نہیں قوم نو لگان لگے قوم بول پہی انہیں کہا بارہ قبیلے ہیں بارہ رشتے بنا بارہ بنا فرمایا بینیاز آدھے پین بارہ بنا فرمایا ٹرنا کیوں پہوں پریشان کیوں گے آئے ہیں واسطہ دو راستہ لو آئے 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 جوان ہی ہمارے چڑے زبان ہے لطیب بھائی امام زمانہ زندگی کرے تری بسم اللہ کر آچھا واسطہ دو راستہ لو بارہ رشتے بنا وہ در گئے ہیں پیچھو فیراؤن بھی آ گیا انہیں بھیکیا بابا جی رشتہ تا بنا ہے زوار صاحب وہ بھی آدھ چاہیا وہ جڑے ساتون آن جڑے رشتے دے بیچ ہے وہ پول دے تلے جڑے ہیں ٹیک کان خالق فرمایا آپ پہ سچ مل جاؤ وہ مل گئی ہیں ایک غرق ہو گیا شیعان علی دشمن اس لئے غرق ہونا ہے جس لئے تس ہی آپ پہ سچ مل جانا ہے بولی تب ہمیں نہ بولی ایک رہبر نے بارہ قبیلیں بچا لے جنت رہبر ہی بارہ ہو میں وہ لگ کسے اور پہ سے پہ آئے تو ٹور کسے اور پہ سے گئے خدا رہا حسین دا واسطہ نیک ہو دا آئی دی مائلس میری پوری ہو گئی اس دور دا بہت بڑا مسحب خان مولا اس دے زندگی کرے دن ڈالس اڈنال اللہ اکبر ممبر رسول ہے زندگی دے وچ کدہ ہی بغزرہ کیس ممبر تھے آیا ہے نہیں نا ہر واسطہ حزت ہر واسطہ کسے واسطہ دعا کر کوئی علی ان ولی اللہ پڑھن والا علی ان ولی اللہ پڑھن نا لے واسطہ دعا کرے وہ دی پچھوں قبول ہو سی تیری پہلوں ہو جائے آئے 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 وہ ساکھا کیا ہے ترے مرشد علی باطلم بھی نہ ہو جائے عزت ماں ابن وقت دے ایک جو دو وین کرنا صویر انشاءاللہ کمرہ دی میرے مرشد علی وہ ہے بات سمجھ ہے نا جڑا نامنکو ہے نممکن کر سکتا ہے آدھا تیرے قتل دا حکم دینا گل میں ختم کر لیتی اپنے مرشدن وقت زندہ کر کے بکھاوے جوانا ہوئے جملت واری نظر پہ کرنا بادشاہ حسین دے جڑے ماتمی بیٹھے ہو تیڑے قتل دا حکم دینا اپنے پیرن وقت زندہ کر کے بکھاوے کمردی ایک واری نہیں لکھ واری مار مردی ہوئے ہیں جڑے بیوارس ہوں ہاں ہاں میں بسوالہ گا مجلس پوری جوانی مال یہ بسم اللہ کہا رہا تھا بھلا ہوئے تھا میں کوئی بیوارس ہوں مار جلاد نسڈے ہیں اور قریب آم کمردہ سارتان تجدہ کا کمردہ گاروالے عبداللہ نسڈے ہیں کمردہ جنازہ چال ہے کوفج منا دی ہو گئی کمردہ جنازہ نال جڑرال سی یہ سلوکو سی کلے عبداللہ جنازہ پتہ نہیں کی میں گسلوں کو فندہ فند کی تے بات ختم ترائے دن گزر گئے بڑی جلدی کر رہے ہیں کسی آن کے آن کے آن کے کمردہ بڑا افسوس ہے تیسرے دن مدینہ پیسے مو کر کے یا عیلی بادشاہ کوئی آوے نہ آوے انہ دی مرضی ہے تو اڈی محبت اچ گئی ہے تو اڈا حق بن دا دوسہ آن کے میں نوہ کھوا کمردہ بڑا افسوس گل مکی نہیں دروازت دکل باب اے حادی ایسے بنا اے قبر چلاندے پہ ہوئن سراندی بیٹھے ہوئن پیشوہ ایسے بنا رہبر ایسے بنا قبر دی سامی چجہ سجن لاندے پہ ہوئن حادی پہلو کرسی ڈاک پہ بیٹھا ہوئن اللہ اکبر دکل باب کون تیڑا مرشد علی قدمت حد لاکی آدھا بادشاہ تیسرے دن فرمایتا ہے سڑے حق دوں آئی جوانی مانے سے جوانی مانے سے تیم بلایا ایسے پہنچ گئے ہیں بڑا افسوس ہے کوئی افسوس نہیں ظالم دا ظلم ڈٹھا کمر دی محبت ڈٹھی زاکری چھوڑے ساں اگر تیرا دل سینے چھ تڑپے نہ اس ذکر چھ بولے نواز دے جنہ دے دل چھ علی وست ہے کوئی افسوس نہیں ظالم دا ظلم ڈٹھا کمر دی محبت ڈٹھی ذرا آنا عبداللہ دا کدے کمر دی قبر تک چلیے بولی تے بامنہ بولی اس بی بی دی شان الوی کیا بیان کرے جس دی قبر تے ٹور کے علی جیہ امام جانے اس مستور دی شان میں کیا بیان کروں تو ساں جیئے ہو تو اٹھے بچڑے جی من بستے رہو جس دی قبر تے ٹور کے علی جیہ امام منجے آئے آئے کمر دی قبر تے آکے جناب امیر سجا ہاتھ رکھے یہ علی بادشاہ جانتا ہے علی بادشاہ کیا پڑھے آئے 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 کمر کمر تائیں بھائی جن جملہ تو اڑی نظر پہ بہر آگئی حادی فرمایا کمر بہر آجا میں علی نے اس دربار جو دینوں چالی سال زندگی اور لے کے لیے آئے 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 چالی سال زندگی اس آگے مولا میں نے نہیں چاہی دی میں باہر نہیں آنوں معصوم فرمایا عبداللہ پریشان ہے مولا ہووے پہ آوں میں انتا پتہ ہی ہون لگ دائے جیڑا تو آڈی محبتیں چیتھے آن دائے آرام کتنا مل دائے بولی 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 یار بولی بسم اللہ گرہ چاہا میں انتا پتہ ہی ہون لگ دائے میں بسم اللہ جیڑا تو آڈی محبتیں چیتھے آن دائے سرکار فرمایا باہراجہ بڑا پریشان ہے اس آگے مولا نہیں آن دی معصوم فرمایتے ڈینو کری علی نو پسند ہے کیویں یہاں منائیں آڈی مولا بے اولادا آڈی فرمایا باہراجہ اس دربار چو میں علی نے تن一个 پتر لائکی دکتا جڑی ماں کل پتر نہ ہوگئے اس نے مل لے پتہ اس ماں نہ ہو دے پتر دی محبت چو باہر آ گئی بادشاہت اسی گھر بنجو کمر تو مولا میں دربار خیر ہے مولا میں انہوں پوچھنا ہے میرا مرشد علی نممکن نممکن کر سکتا یا نہیں آئے 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 جوانی امانہ سے بلون ہے عادی فرمایا چھوڑ غاسر نہ بن جاما بالکل قریب آگیا رات جناب امیر نے گزاری دین چڑھے آئے مرشد علی جیسے بادشاہ نے کنیز نے پوچھے آئے اجازتیں ہی سی چلے جائیے آئے 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 ایسا بن امام وقت تیرے انتظار چھوڑے پھر کہانی بڑھنی آئی پہ شواتے دے انتظار چھوڑے باروہ فرمید ہے اس بینیازدہ ساڑھے چودہ تے حیثان ہے باروہ فرمید ہے اس بینیازدہ ساڑھے چودہ تے حیثان ہے کہ اس نے سن خلق کی ISIS پوری کائنات تے Granite ساڑھا چودہ تا حیثان ہے اگہ ساڑھا یہ سان چھیانے علی جس بندہ نوں ایسے راہ پر مل جان ایسے راہ پر اوہ تو ہزاراں جھ کھلو تا ہویا اوہ تو لکھان جھ کھلو تا ہویا جس بندہ ایسے پیشوا ہوں میں اوہ تو پچھنے لوڑی نہیں لکھی بول کے آکے اوہ یالیولاہ پڑھا نا پھر کھاڑی بس ہے اللہ عبارہ کمرہ دینی مولا آج اجازت نہیں اچھا فرمایا کل چل جائے سا دوسرے دین امام پھر اجازت منگی کمرہ دینی مولا آجے بھی نہیں تیسرے دین امام پھر اجازت منگی کمرہ ہنتے اجازت دے دینا اچھا بادشاہ جڑا پوتر دیتا نہیں ادھا نام رکھو تو پھر چلے جاؤ پڑی سمجھ تو اس حد کے معصوم فرمایا میں اس دا نام واہب رکھ دا چھٹیاں داڑیاں لے پہنچ گئے جڑی میری منزل ہے کمرہ اس پوتر نو کدائیں جھنک نہ دینی اس پوتر نو کدائیں اچھا نہ بولی نہ بولے ساں بادشاہ ہادی ٹر گئے واہب دنیا تے آیا قریب آگیاں جوانی چڑیا اس تو چوکھی جلدی نہ کر سنگ دا سان ساٹھ ہجری کمر پوتر نال لے کے مدینے آئی ساتھ دن اکبر دے بابی کل قیام کی تا بہا تیری سمجھ تو صدقے تیری حائد تو صدقے جاؤں بھلا ہوئے اس حائدہ پتہ لگ سی جتن رات قبر چاہیے پھر تنو اس حائدہ پتہ لگ سی کتنی قیمتی ہے اللہ حکم کبھار ستم دین اجازت منگی امام فرمایا کمر دست کیونے آئی آئی آئیں مولا واہب جوانی چڑایا ہے پوتر دی شادی دے ڈی رکھیں لگیاں سارا تو پہلے توہڑے کو لائیاں مولا جی آوہ کنیش دے ویڑے دی راونا کو بات ویسی امام فرمائے جنہاں تے پوتر دی شادی دی رکھنے میں امامہ میں جاننا میں تیڑی شہر تو پہنٹالی میل دور نینوا دے جنگل چو سان واہ واہ تیڑی سمجھ تو صدقے جاوان میں بسم اللہ کرام بچے ہیں دی زندگی جی سردار میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بڑی عبادت آئے زندگی سعیدہ شکر ادا کر اس آخ دا دین دے ہی نہیں سکتا جس آخ دی ڈیوٹی مظلوم دے رومانے چلا گئی وہ کیسی آخ ہے جنہاں اتھر نکل دا ہے تے حسین دے زخمہ دی ملن بڑھا دا ہے تیری خوش آمد کرا مجھ رے مومان میں ان جے روایت پڑھئیے جنہاں سجن رشتہ دا اور قبر چلا ہاں کے والدن مومان دی قبر سراندیوں کے رومانے دا آواز ہوندے مومان نے پوچھتے کون بدرگواروں میں ڈی کبر چرومن والے ہولے ہولے آواز ہوندے سنجان میں اکبر تھا بابایا دنیا چا بڑا رنہ آئے میڑے غمی چنک برامی میں حسین دنو کبر چرومن نمیزا یا زہرہ یا زہرہ بھلا ہوئے جی باب اب اس میں لکھ رہا ہوں باب بی باب یہ حقیں جڑے ادا کیتے نے مولا کلے ہو سا ہو فرمایا نہیں میرا سجاد بھی نالو سی میرا اکبر بھی نالو سی میرا خیر پیندہ اصغر بھی نالو سی کمر قدمہ تے ہاتھلا کیا دی بادشاہی کگل دساؤ جے خیر پیندہ اصغر آسی تکلہ نہیں یقیناً اصغر دی ماں بھی نالا سی امام ورمایا کمر میڈیاں ترہوے بھی نال حسین میں بسم اللہ کر آو میں بسم اللہ کر آو ادھی مولا کاسد بجیساں سارے آوے آئے کنیز دے ویڑے دیراؤن اکوا دے ویسی امام ورمایا کاسد بھیجیں کوئی وقت میں حسین کو البچدہ ہویا وہاں میں بڑا پیار آئے ساڑی دعا نہ رنگ لگ گئے میں تیٹھے پوتر دی شادی چی ضرورہ سانجی کوئی وقت بچدہ ہویا آئے 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 ٹرکی میڈا سردار چار محرم دنی آئی کمر کاسد بھیجے ختم بعد نئے نواد جنگلی تر جازرین کرشی تے اکبر دا بابا بیٹھا ہو سی میڈا سلام آکھی میڈا خات دیمی سر پر گھوڑا بجا کے نئے نواد جنگلی کاسد پہنچے سلام کی تے امام فرمایا خات دے ہتھاں تے خات آیا امام دیا آکھاں وسیعن دروازے تو بھینڈ دی 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 بھئیے فرمایا باس میڈا حسین تیری زندگی جب پہ روند آئے کوئی پتہ کر نکھڑی سگھرا دا کاسد نہیں آیا کھلا وفا دا قرآن نیڑے لگا آئے آنکھا کیوں رونے ہو نکھڑی دھی دا کاسدے فرمایا نہیں ابباس ساڑی مرید نہیں ہے ہی کمر کوفے دے وسن والی کتر دی شادی دے دی رکھی بیٹھی می رونہ وانج نہیں سنگدہ ابباس آدھا وہا مولا رومانہ لگلے مولا تُسا نہیں وائن سکدے میں حکم کرو میں اکبر نونا اللہ شبیر ادھا تیرے ٹورن تے میرے نقصان بڑے وسے میں بسم اللہ کر آیا جوڑے پنڈن آئے بیٹھے مولا کوئی نہ وائسی فرمایا میں جواب لکھے تو بھی سن مولا کیا جواب لکھے میں کمر نو لکھے کمر ناراض نہ ہوئی میں حسین دی مجبوری بن گئی تیڑے وحاب تی میڈے کاسم دی شادی دیا تاریخہ رہا لگے جار وحوا تیڑے وحاب بسم اللہ کر آیا بسم اللہ کر آیا تی میڈے کاسم دی شادی دیا تاریخہ رہا لگے جار تلے میں لکھے آئے ناراض نہ ہوئی تو پتر پر ناؤ کے ولدی پیوسیں نینوات جنگل اچمیڈیاں درائیوے بھینی تیڑی نو دا اس تا کبال آکے کرے سیرہ خدا جاندہ دیا لیا خط ریتے کمر تا ہی پہنچے اکھا وسیان مکی تمہید وحاب دا ہے اما خیرے پتر تیڑی شادی تے امیر کاسم دی شادی رال گئی دن تھوڑے رہ گئے لیتا تیڑی شادی دیاں تریخہ چاوڑا دا ہوا ہا بیٹا پھر امام فرمیند پہ ناراض نہ ہوئی پتر پر ناؤ کے ولدی پیوسیں نینوات جنگل اچمیڈیاں بیٹیاں ترہوے بھینی تیڑی نو دا استقبال کرے سین دیا لیاں پتر دی جانج چاڑ کے ٹور پئی جڑے پننہ آئے بیٹھے ہو پتر پر ناؤ کے ولد پئی نینوات جنگل اچسوڑے لے پہنچی جڑا لوگ آ دیاں مارو اندہ کوئی نہیں رہ گیا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں تیڑے عشق دی نماز بسم اللہ کراں بلند ہو گئی بس یہ تھا ہی دو ویڈ کر داں بلاؤں نے جی لکھوار یا کھا چا اس ویلے پہنچے جڑا آ دیاں مارو اندہ کوئی نہیں رہ گیا اللہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں پتر جڑے ویلے دیں جنگل چاہیاں دے لہ دے بال کھولا میسار ویچ مٹیاں پاما میڈے لالو سامنے ویکھ لکھا مارن والے انکلہ مریجن والے کونے مارن والے میرا پتر پتہ کر میڈے دل وس ہے چنہیں گھوڑا دڑایا سا ایک زمیدارہ جڑا کھیتی نو زوار سای پانی لائی کھلہا قریبان کے گھوڑا روکا وہ ابنے بندے خدا ای مارن والے کون آدھا مسلمان ای مریجن والا او بھی مسلمان مارن والے کتوں دے وستن شام تکوفہ تیری حیط و صدقے مریجن والا مدینہ محمد دا ہے مدینے دے وستے جی اندھا مددگار کوئی نہیں ادھا مددگار دے راس ایک اندھا جوان بھرا جنو اب با سا دے دے آئے ادھا جڑے وے لتائیں زین تری آئے کائناتیں دے تک نے پوندی جڈا دا بازو کٹا کلتا یاد لوگو میں غریبا مستے رہو مستے رہو پوندی جوان بھرا جنو رویاں دے دی رہی سیرٹے سیرین اے جنگل سیریاں آلیاں دا دشمن ادھا رات نا گریبان دی ایک جانج میں چڑھ دی 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 سویرے ہو جانج میں لٹی دی 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 ادھا جڑائیو بھائیو غریبائیو جوان دی لاشی میں چہدہ جو میں مالی باگ جو پھولا چہدہ ادھا کوئی پتی کہیں جاتو چہدہ جھولی پیدا کوئی پتی کہیں جاتو بسم اللہ کرا کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں جب پھر نڑایا بیٹھا تھا جی میرا سردار میں بسم اللہ کرا ادھا رات نا گریبان دی ایک جانج چڑھ دی 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 ادھا میں جنگل تے چھوڑ دینا لیکن میں نو بھول پہ گئے اے جڑا مریدہ پیائیدہ نام جاننا ہے ادھا میں مسلمان نہیں میں نصرانی آ میں تے اتنا جاننا او جڑے پائندن پاک مبحلے چاہے آئے اونا وچو ایک غریبہ یہ بھی ہے جملہ سمجھے آ رات راتنا راسی وہاں با دا جلدی دا سکیڑا دا جنو نبی جو نیچ چاہ کے آیا امیسیر تو امام آلہاں کے آدھا اجڑ گیا اے اکبر دا بابا پیا مریدہ ہے بسم اللہ کرام مانگلہ ہے مانگلہ ہے مانگلہ ہے زندگی دا پتہ نہیں ہے مانگلہ ہے جی میرا سردار میں بسم اللہ کرام امام زمانہ کی سہگاہ میں چنروائی پچے اندھی زندگی ہونے میں بسم اللہ کرام بھلا ہوئے توڑا آدھا جنو نبی جولی چچاہ کے آیا جڑا نکہ پوتر آئی اللہ جاندہ ہے سیرے توڑ دیتے انہیں گھوڑا دھڑایا سماد نیڑے لگایا انہیں ماں دی دید پہ یہ وہاں بخیرے کسے کو جہاں کھے آئی میں انہوں دست دیری جانج میرے نالے آدھا امام اجڑ گیا جلدی کار جانج ولادے امام اے جڑی بن رہی ہے انہوں عزت نہ لیندے گھر چھوڑیا آدھا امام اجڑ گیا اے اکبر دا بابا پیا مریدہ ہے آدھا امام جڑا میں سوریا آدھا بیٹا حال میں ناصر بسم اللہ گرہ جڑا کسے سوچ بیٹھا ہے اوہ دا اپنا مقدر ہے میں بسم اللہ گرہ جی بابا میں بسم اللہ گرہ لکھوار یادہ کسے گا میں اتنا رو میں لکھواری امام اجڑ گیا اے مرشد حسین پیا مریدہ جڑی آنکھ جانتا ہی عبادت نہیں کر سنگی امام اے جانج والا امام اے اس بندرینو عزت نہ لیندے گھر چھوڑیا ایمیں جانج والا یہ نو دے کولان کے دیٹور میری دھی آدھا امام کی دے پوتر دینو تیرے گھر چھوڑیا وہاں ہاتھ جوڑ گیا آدھا امام میرا کھیڑا جرم ہے آدھا جرم نہیں ساڑا پیر پیا مریدہ ہی میں پوتر قربان کرنا ہے آدھا امام جی میں دے لاندھائی کر لائے لیکن میں نو نہ ٹور آدھا پوتر تو کیا کرے سے آدھا امام میں اونڈی خدمت کرے ساں جیڑی رہا آدھی پرنی ہے آدھی رہا آدھی پرنی دکی میں پتہ لگائی آدھا امام اونے محمل چاہ اکھ لگ گئی ایک بی بی آئی آئی جن دے ہاتھ دوئے پاسے دے آئے جڑیا دیا ہی میں زہرا ہاں اور پہلے میں کاسم ٹوری بیٹھیاں اون وہاں بلائے کھول جوانیاں مانو جی بابا بس میں لگ رہا اچھا تیری محبت ہے کیک وائن اور گم بس میں لگ رہا یہ حق کے جڑے آجا کر چھوڑے اللہ جاندہ انو نونا اللہ آیاس انہیں خائمے دے قریب جڑے والے وہاں بان کے سواری روکی اس والے جنابے فیضہ بہر آئے اکیمات کے آدھی علی دی دھی پی آدھی اس والے آئیے جڑا ساں جڑ گئے وہاں 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 دن دکھ دے غیلے کوئی سجن میں لپوے غم ود ویند آئے امام دی وہاں حبت دید پئیے رکوت یوٹ کے آدھ دیر نہ لائیا انہ لوگاں میں ڈاکبر مار چھوڑے میں بسم اللہ کریں ہونہاں پاکھے سطر پارتے میں پڑھتا پی میں بسم اللہ کریں اوہ جوانیاں مار امام زمانہ کسے گاں میں جناب ہوتی چھر جائے نہ لوگاں میرا قسمہ جی بابا میں بسم اللہ جڑی گل واسطے گل کر دائیں ادا مولا اجازت بولنے گیا ستر اوکھی اجازت سیدہ دوانجو یار ستر مارن والا ہے مولا تلواریاں دیا نیڑے ڈھان دیا نیڑے ڈھان دیا مولا میں نو لگ دے نہیں ماں دے ڈکھے پاسے دوازتائی دعا منگ میں شہیدو ماں امام امام ملہاں کیا دے سکینہ رکھڑے سکینہ رکھڑے ادا مولا کے لیشہ ہے سیدہ دو میدان ٹورنے میری دھی قرآن جا کر دی ادھی میرے اللہ میرے پاپے دایا آخری مائمہ اللہ علانہ اللہ 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 اللہ